بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز جیسے کہ ہم نے پہلی ہی کہا تھا کہ اب انگریزی زبان سکھنا نہائی تھی آسان چونکہ ہم نے بیسک لیول کا کورس شروع کیا ہے تو ہم آہستہ آہستہ ایڈوانس تک جائیں گے روزانہ کی صرف پانچ منٹ دینے سے آپ انگریزی بہت ہی آسان طریقے سے سکھ جائیں گے سپیشلی میٹ پارک کیٹز ڈیس کورس آج ہمارے کورس کا ایک دوسرا دن شروع ہو گیا ہے تو آج ہم پیرسین چار سٹیپس کے بارے میں پڑھیں گے ہم نے پہلی یہ کہا تھا ہم یہ چار سٹیپ معلوم ہونے چاہیے لیٹر وارڈ سنٹینس پرگراف مزید ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے ان کے بارے میں تو سٹیپ آن میں ہمارے ساتھ لیٹرز یعنی حروف ہے حروف ہمارے ساتھ ٹونٹی سیکس ہے اور یہ کیپیٹل لیٹر اور سمال لیٹر ہے اس کو مزید دو حصہ میں ڈیوائیٹ کیا گیا ہے ایک وارڈس ہے اے ای آئی او یو اور دوسرا جو حصہ ہے وہ کانسوننٹس ہے ایک سیپٹ وارڈ یعنی وارڈ کے علاوہ باقی جتنی بھی لیٹرز ہیں وہ کانسوننٹس ہیں لیٹرز میں اگر وارڈ کانسوننٹس اور ٹونٹی سیکس لیٹر کو کیپیٹل اور سمال لیٹر میں ہم سیکھ لیں تو بیسک لیول کے لیے یہی کورس کا بھی ہے سٹیپ ٹو میں جیسا کے لیے کہا ہے وارڈس اوارڈس نام سے ظاہر ہے الفاظ یعنی ہمارے ساتھ مختلف قسم کے وارڈس آئیں گے سکول ہیپی بوائے تو وارڈس میں مزید ہم دو چیزیں سیکھیں گے ایک ہے فریفیکس اور دوسرا ہے سفیکس یعنی فریفیکس صاف کا اور سفیکس جو ہے وہ لاح کا ہیپی ہمارے ساتھ ایک وارڈس ہے ہیپی کے ساتھ اگر ہم یو ان ان ہیپی لگائیں گے تو یہ ہمارے ساتھ فریفیکس بن گیا اور ہیپی کے ساتھ اگر ہم ایل وائ ہیپی لی بنائیں گے تو یہ ہمارے ساتھ سفیکس بن گیا تو اس کے بعد ہم فریس کے بارے میں پڑھیں گے فریس اوارڈس اوارڈس میکس سنس بٹ نہٹہ کمپلیٹ سنس تعریف الفاظ کا وہ مجموعہ جو مکمل مفہوم نہ دے نہ مکمل جملہ کہلاتا ہے ایسے جملے جو ہمیں مکمل مفہوم ادا نہ کرے ہمیں پوری طرح وہ بات سمجھ میں نہ آ جائے تو اس کو فریس کہتے جیسے مطلب نہیں کہ کہا باغ جب تو یہ ایک پریز بن گیا مزید اگزامپل یہاں لکے ہے کمرے میں پانچ بجے تو ان جملوں کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ ان جملوں کا مطلب کیا ہے تو اس طرح کی جملے جتنے بھی آتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ پریز ہے تو اس کے بعد ہم سنٹینس کے بارے ہم پڑھیں گے جیسے لکھا ہے سنٹینس is a group of words which makes a complete sense دو یا دو سے زیادہ الفاظ قوم جمعہ جو پوری طرح سمجھ میں آجائے جملہ کہلاتا ہے جیسے اگزامپل کے طور پر لکھا ہے کہ میں پاکستانی ہائم پاکستانی الفاظ کا دو سے زیادہ مجموعہ ہے ہمیں پوری طرح یہ بات سمجھ میں آگئی تو اس طرح کہ جتنے بھی جملے آئیں گے تو ہمارے ساتھ یہ سنٹینس بن جاتے ہیں اور جو سمجھ میں نہ آجائے پوری طرح تو وہ ہمارے ساتھ پریز بن جاتا ہے سنٹینس اور پریز میں یہی فارق ہے تو اب ہم پریڈکیٹ کے بارے میں پڑھیں گے پریڈکیٹ کیا ہے مسند یعنی یہ جملے کا دوسرا حصہ ہوتا ہے جس میں فائل سبجک کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے اسے انگریز میں پریڈکیٹ کہتے ہیں جیسے ہمارے ساتھ کچھ اگزامپل ہے احمد is reading his book تو ہمارے ساتھ اس میں پریڈکیٹ is reading his book یعنی فائل کے بارے میں بات جو ہو رہی ہے اس کو ہم پریڈکیٹ کہتے ہیں یہ سنٹینس کا حصہ ہے فائل احمد جو ہے یہ سبجک بن گیا اور احمد کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے اس کو ہم پریڈکیٹ کہتے ہیں اس طرح اور بھی سارے مزید اگزامپل ہے آپ خود دیکھ سکتے ہو یہ فائل کے بارے میں جتنی بھی بات ہو رہی ہے وہ ہمارے سارے پریڈکیٹ ہیں سو تینکس فار واشنگ سبسکرائب تو گیٹ نیو ویڈیو اور نیکس ویڈیو آف مائی انگلیش بیسک کورس